نمشکار دوستو انڈین نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو پاکستان سے بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اور اچانک پاکستان کیوں بول رہا ہے کہ بھارت ہم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سینہ پرمک نے پاکستان کو لے کر کیا کچھ کہا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ سبی جیسا کی جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ابھی سنگرز برام خوزت ہے پرانتو پاکستان اپنے پالتو پلوں کے مادیم سے بھارت میں گھسپیٹ کراتا ہے اور اسپیسلی طور پر کسمیر والے چھتر میں آسانتی لانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ کسمیر بھارت کا چھتر بن کر کتنا آسانت چھتر بن گیا ہے اور اس سے بھارت کی انتراشتی شبی خراب ہو جائے پرانتو دوستو جب تک بھارتی سنہ کسمیر میں تینا تھے تب تک کسمیر میں پاکستان کے پالتو سور جادہ اتبات نہیں مچا پاتے ہیں اور بھارتی سنہ چنچن کر ان کو ٹھوکتی ہے اس کے علامہ کئی بار بھارتی سنہ کے دوارہ بورڈر کے اس پار گھس کر پاکستان کے ان پالتو پلوں کو ٹھوکا گیا ہے اور دوستو اسی کو لے کر اب پاکستان کے بیدیس منطرالے کی طرف سیاں سب بیان نکل کے سامنے آیا ہے کہ بھارت کسمیر میں ہو رہی ہنسا کو چھپانے کے لیے پاکستان کے اوپر کسی بڑی اور گپت سین کاروہی کو انجام دے سکتا ہے دراصل دوستو ہوا کیا کہ جو ہماری سینہ پرومک ہیں ایمین نربڑے ساپ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہو رہے چھد مید کی جانکاری دیتے ہوئے ایسا بیان دیا تھا کہ پاکستان نے اپنے لونچ پیڈوں میں بھارت کی انتراشتی سیما کے نزدیک لگ بھک ساڑھے تین سو کی سنخیہ سے لے کر چار سو تک کی سنخیہ میں آتنکی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں جو کی بھارتی چھتر میں گھس کر یہاں پر آسانتی اُدپن کر سکتے ہیں اور دوستو اسی بیان کے بعد میں پاکستان کے بیدیس منترالے کی طرف سے ایسا بیان نکل کے سامنے آیا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر کسی بڑی اور گپت سین کاروہی کو انجام دینے میں جھٹا ہوا ہے اور پاکستان ہمیشہ اپنے پڑوسی دیسوں کے ساتھ سانتی چاہتا ہے پرانتو اس کی شروعات بھارت کو ہی کرنی ہوگی ارثات پاکستان سے سانتی بنا رکھنے کے لیے بھارت کو باتچیت سٹارٹ کرنا چاہیے سیدھا سیدھا ایسا پاکستان کا بیدیس منترالے بول رہا ہے کیا بھارت کو پاکستان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کمنٹ بکس میں پر آئے بس دیجئے کا بیڈیو دیکھنے کے لیے دنبات جائے ہند جائے بھارت